بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں جو اب تک کی ہیں کیونکہ بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں اس وقت میرا چار مختلف لوگوں سے رابطہ ہے اور ان میں سے تین لوگ عرشت بھائی کی ڈیڈ باڈی کے قریب موجود ہیں وہیں پہ جس جگہ یہ وقوع ہوا ہے اس سے لگ بگ کوئی ستر سے اسی کلومیٹر دور وہ ایریہ مردہ خانہ ہے جہاں پہ عرشت شریف بھائی کو پہنچایا گیا اور وہاں پہ اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پوسٹ مارٹم ہو رہا اور مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں لگ بگ دو گھنٹے ڈیڑ گھنٹا اتنا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد وہ باقی کاروائی کے بعد باڈی ہمارے حوالے کریں گے میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ جو ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ بندوبست کریں کیونکہ باڈی کو باکس میں شفٹ کیا جائے گا اور اس سے پہلے کچھ عدویات ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اور وہ باکس پھر نہیں کھولا جاتا تو میں نے ان سے کہا کہ مکمل جو اسلامی آدھاب ہیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق غسل دینے کے بعد آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے تو جو دوست وہاں موجود ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری کمی وہاں نہیں ہونے دیں گے اور انسیڈنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کل رات کا انسیڈنٹ تھا ان کی پولیس نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایکچولی پہچانا نہیں غلطی سے غلط لوگوں کے ساتھ موٹ بھیر ہوئی ہے اور گولی چلی اور اس میں مقامی جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو گولیوں انہوں نے چلائی ہیں ایک ٹائر کو بھی لگی ہے اور مختلف گاڑی کے ایریاس سے ہٹ ہوئی ہیں اور ایک گولی جو ہے وہ عرشد بھائی کے جو سر میں لگی ہے وہ کاز آف ڈیت بتائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے ہیں پاکستان میں صبح سے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میرے خیال میں عرشد بھائی کی ڈیڈ بوڈی کو آنے دیں ان کو شایعہ نشان طریقے سے ہم دفن کر لیں سپردے خاک کر لیں تو اس کے بعد پھر باقی چیزوں پہ بات کریں گے سوالات تو ہمارے دماغ میں بہت ہیں کینیا کیوں ان کو جانا پڑا یو اے اسے کیوں ان کو بھاگنا پڑا پاکستان سے کیوں ان کو چھوڑ کر جانا پڑا یہ سارے سوالات ہمارے دماغ میں ہمیں پتہ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں جس نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا ایک ایک بات میرے بھائی نے مجھے بتائی تھی میرے دوستوں کو بتائی تھی ہم سب کو پتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی سیاست نہ کرے یہ سیدھا سیدھا ایک ظلم ہے جو اس ملک میں ہوا ہے اور اس کو بیڑیوں تک پہنچایا گیا ہے اب انہوں نے کیوں مارا ہے اس کے اوپر کینیا میں کیا انکواری ہوگی پاکستان میں سانہ ہے مارڈل ٹاؤن آج تک ثابت نہیں ہو پا رہا کینیا میں عرشہ شریف کا قتل ثابت ہوگا کینیا کی پولیس کے بارے میں ذرا کینیا کے صحافیوں کی رائے لے کر دیکھ لیں کینیا کی پولیس کے بارے میں ذرا کینیا کے لوگوں کی رائے لے کر دیکھ لیں تو سب لوگ اپنی اپنی بات کریں گے جو لوگ یہاں اسلام آباد پولیس کی ریپورٹیں کہتے ہیں جی بڑی شاندار ہیں وہ اب کینیا کی پولیس کی ریپورٹیں جاری کر رہے ہیں ہمارے دل پہلے زخمی ہے اس کے اوپر اور گھاؤ لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ وقت بزر جائے گا لیکن عرشد اب واپس نہیں آئے گا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عرشد شریف کو ڈیزرب نہیں کرتے تھے ہم بائیس کروڑ لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک سچ بولنے والے آدمی کو اپنے ملک میں سنبھال لیتے بائیس کروڑ کے لیے بولنے والا بائیس کروڑ لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا ان کے رحم و کرم کے اوپر جنہوں نے اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی ہم سب سے بہتر تھا ہم سب سے بہادر تھا ہم سب سے اچھا انسان تھا ہم سب سے بڑا آدمی تھا اور ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی میں نے ایک دن کہا تھا کہ عرشد شریف ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کروڑے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے ہر وہ آدمی جس نے اس کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا اس نے ہماری ریڈ لائن کروس کی ہے ہر وہ آدمی جس کی وجہ سے اس کو پاکستان سے جانا پڑا اس نے ہماری ریڈ لائن کروس کی ہے ہمیں بہت تکلیف دی ہے بہت تکلیف دی ہے ہم یاد رکھیں گے عرشد شریف کی والدہ کا ایک ہی حکم ہے کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ اور شایان شان طریقے سے اس کو دفن کرو جیتے جی آپ لوگوں نے ایک بہادر اور سچے آدمی کی قدر نہیں کی ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اس کے جانے پہ یہاں پہ لوگوں نے مزاک اڑانے کی کوشش کی جس ملک میں وہ گیا وہاں پہ اس کے لیے جینا حرام کر دیا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا سب کو پتا ہے وہاں سے اگلے ملک میں چلا گیا کیا ایسے ہی وہاں چلتے ہوئے آدمیوں کو سڑکوں پہ مار دیا جاتا ہے ہاتھ ساتھ میں کیا گولی صرف عرشد شریف کوئی لگنی تھی بہت سارے سوالات ہیں ہم پوچھیں گے وہاں کے صحافی وہاں کے لوگ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتائیں گے ایسے قتل چھپا تو نہیں رہ جائے گا اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ حالات کس نے پیدا کیا عرشد شریف کے لیے ہم سب کو اس بات کا پتا ہے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ عرشد شریف کی والدہ کی یہ خواہش کہ میرے بیٹے کی تدفین اس کے شایان شان ہونی چاہیے یہ ضرور پوری کیجئے گا میں یہاں پہ موجود ہوں میں نے کینیا کا ویزا بھی حاصل کیا ہے لیکن مجھے وہاں دوستوں نے منع کیا ہے کہ آپ کے آنے میں اور جانے میں ٹائمنگ میس میچ ہو جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات تک ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور عرشد بھائی کی ڈیڈ بارڈی کو روانہ کریں وہاں سے تو یہ کوئی دس گھنٹے گیارہ گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں تو امید ہے کہ کل صبح تک شاید لیڈ بارڈی پاکستان میں پہنچ جائے تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو وہ پروٹوکول آپ دیجئے گا جو ایک ہیرو کو زندہ قومیں دیتی ہیں زندگی میں تو ہم اس کی قدر نہیں کر سکے سارے سوالوں کے جواب دوں گا یہ جتنے لوگ اچھل کود کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ اس معاملے کو پر سیاست کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ اس وقت ہمارے دلوں کو چھنی کر رہے ہیں ان سب کو جواب دیں گے بتائیں گے ان سب کو یہ بھی بتائیں گے وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی آپ سب سے گزارش ہے کہ جب ارشد پاکستان پہنچے تو جب وہ پاکستان کو چھوڑ رہا تھا تو وہ اکیلہ محسوس کر رہا تھا تنہا محسوس کر رہا تھا کمزور ان طاقتور لوگوں کے سامنے چٹان کی طرح وہ کھڑا رہا لیکن اکیلہ تھا جب وہ واپس آئے تو اس کو اکیلہ نہیں لگنا چاہیے ہم سب جائیں گے اور آپ سب کی راہ دیکھیں گے ارشد کو آخری اراؤنگاں تک ہم سب کو مل کر لے کر جانا ہے اب اس کو اکیلہ نہیں چھوڑنا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ